آج انہوں نے تقریر کہ قطر کو سعودیز کو چینیز کو کیا میسیج بھیجے انہوں نے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے چور ہیں ڈاکویں لوٹ کے لے جائیں تمہیں شرم نہیں آتی تم بھیک مانگنے گئے ہوئے پاکستان کی اور انڈیا کی جو اتنے عرصے سے یہ تناؤ جاری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے دیکھو ابھی سہلاب آیا کیسے ہم لوگ انٹرنیشنل انگریزی میں لقوہ زدہ انداز میں بھیک مانگ رہے ہیں جس ملک میں اتنی اموات ہو جائیں تباہی مچی ہوئی ہو لوگ مر رہے ہوں اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا وہ قطر گئے ہوئے ہیں کیا قطر والوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ملک میں کیا حالات ہیں آپ یہاں آکے بھیک مانگنی شروع کر دیئے پہلے اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان جو حالات سے گجر رہا ہے اور انیکہ نسار کا یہ پورا ویڈیو ہے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انیکہ آپ کھتے والے ورڈ فرن سے یوز کرنے لگی اور بات کر رہی ہے کس طریقے سے پاکستان کی حالات صحیح ہوں گے اور اس کھتے کی حالات صحیح ہوں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات راب کلاسرہ نے ایک چھوٹی سی بات کی اس کو لے کر بھی بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شنل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا کی بات آئی تو روس کو بھی نہیں چھوڑا اسے تیل بھی لے رہے ہسلا بھی لے رہے امریکن سینکشن سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تو ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے دوسرے کے انٹرسٹ کو پاسٹ کی طرح سرب نہیں کرنا ہے پاسٹ میں ہم نے زیادہ تر دوسروں کے انٹرسٹ کے لیے لڑائیاں لڑی اور تعلقات کا انحصار بھی اسی پہ رہا تو اب ہمیں اس سارے سیناریو میں ہمیں کسی کے انٹرسٹ کو سرب کرنے کی بجائے اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ کہاں اور کس طرح بہتر سرب ہوں ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں ہمارا انٹرسٹ بیس سرب ہوتا ہے آپ کی نظر میں رشیا اور امریکہ دونوں ہمارے سامنے ہیں فیلحال ہمارا ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں رشیا کے ساتھ پیٹرولیم کا ہمارا اگر ہم لوگ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمارا امپورٹ بل کام ہو جائے گا تو دونوں اطراف پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فوائد نظر آ رہے ہیں چین کے ساتھ ویسے ہی ہم لوگ جڑے ہوئے سی پیک کے ذریعے بی آرائے کے ذریعے ہم لوگوں کو ایٹس پوائنٹ ان ٹائم کس طرف اپنا مفاد زیادہ نظر آ رہی ہے پاکستان کو کسی بھی دھڑے کا کسی کیاپ کا کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہم کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہیں یا ہم کوئی ایسی ریجنل پاور نہیں ہیں کہ ہمیں کسی بھی دھڑے کا حصہ یا کسی بھی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے چیلنجز جو ہیں وہ بے شبار ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کو بھی بہتر بنانا ہے ہمیں روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہے ماضی کے ساتھ تعلقات کو اتنے پشروعات نہیں رہے چین کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں اس کو ہمیں مزید استوار کرنا چاہیے مزید مضبوط بنانا چاہیے کیونکہ چین ہمارا ایک بہت بڑا حلیف ہے دوست ہے پارٹنر ہے ایکنومک پارٹنر ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات میں ایک تناؤ آیا پشلے چند سالوں میں وہ ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایڈرس کریں اس ایشو کو ایڈرس کریں اور اپنے تعلقات کو ایک پوزیٹیو ٹراجیکٹری کی طرف لے کر جائیں دیکھئے پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ پرائیمیرلی ایکنومک ہیں اور سیکیورٹی ہیں جو ہمیں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے انڈیا میں جو اس وقت حکومت ہے پرائیمیرلیسٹر بودی کی اس نے پاکستان کی طرف ایک بہت ہی ہارڈ لائن ایڈاپٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس طرف میں بہت زیادہ کشیدگی ہے اگر انڈیا سلو اور صفائی کی طرف جائے تو پاکستان بھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اس سے یہ کہ خطے میں ایک خوشکوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور جو چیلنجز ہیں بہت چیلنجز ہیں دیکھیں اب پاکستان کی سیچوئیشن ہے دنیا کی صورتحال اس وقت یہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو اتنے عرصے سے یہ تناؤ جاری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے دیکھیں کسی سٹیج پہ تو یہ ختم ہوگا یا کم ہوگا ختم تو میں نہیں کہہ سکتا کم ہوگا لیکن اس وقت جو ان کی پالسی ہے انڈیا کی اس سے نہیں لگتا کہ کوئی امیجیٹ فیوچر میں اس سے کوئی ہنڈری آئے گا لیکن دیکھیں میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو ہماری ریجنل لانسکیپ ہے جو گلوبل لانسکیپ ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے اس میں بڑی ریپڈ چینجز آ رہی ہیں تو فرسٹ اپالی ہمیں بڑی ریپڈ چینجز آ رہی ہیں تو فرسٹ اپالی ہمیں بڑی گہری نظر رکھنی پڑے گی مثلاً اب یہ دیکھئے چین کے جو تعلق آسیان بہت بڑھ رہے ہیں آسیان جو ہے چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹر ہے اب انڈیا کے تعلقات بھی آسیان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ فیوچر میں ایک سناریو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر چین اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری آئے کہ چین ہندوستان اور آسیان ایک اکنومک پارفل اکنومک بلوک کے طور پر امرج ہو تو یہ اس قطر کے ڈیویلیپنٹس ہیں جس پہ پاکستان کو نظر رکھنی کی ضرورت ہے ہمارے اپنے خطے میں اس وقت بڑے خطرات ہیں ٹیررزم کا بھی خطرہ ہے ایکسٹریمزم کا خطرہ ہے افرانستان کی سیچویشن جو ہے وہ انسٹیبل ہے اور انسٹرن ہے تو ہمیں تو اپنے تعلقات کو ساتھ دے رکھنا ہے ہماری سکتا ہوگا ہماری سکتیورٹی کہاں سے اس کو کہاں سے پروٹیکشن میری امبیسیڈر مسعود خالد صاحب انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے تھے اب ذرا انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں انٹرنیشنل کانفلکٹ جو ریشیا اور ویسٹ کا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور انڈیا کے ریشیا کے ساتھ تعلقات انڈیا کے یو ایس کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو کس جگہ کھڑے ہونا چاہیے میرا خواہد میں یہ جو نئی ایک دنیا امرج کر رہے ہی ہے یہ ملٹی پولر ورڈ ہے ہم یونی پولر ورڈ سے ملٹی پولر ورڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی جو فورن پولیسی ہے اس نئی دیویلپنٹ کو سامنے رکھ کے اس کے مطابع اپنی پولیسی کو وضع کرنا چاہیے تو اس میں ہمیں جو میجر پاک کی حافظ کشن کشن ہے اس کا حصہ بننے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے انٹریس کو اپنے سیکیورٹی کو کس طرح سے سرنگتن کر سکتے ہیں اپنی اکنومیٹ انٹریس کو کس طرح پر مور کر سکتے ہیں اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کس طرح سے ایک سٹریجیک بیلنس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس میں ایک جو چیز ہمیں مدنظر رکھنی ہے وہی ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کہہ لیا ہے کہ وہ انڈیا کو ایک میجر ورلڈ پار کے طور پر اوبر نے مدد دے گا اور اس کے ساتھ اس کی سٹریجیک پارٹنشیف ڈیویلپ ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں میں ہم جو سٹریجیک بیلنس کو رسٹور کرنے کے لیے چائنہ کے ساتھ انہیں تعلقات کو مضبوط بنائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے خاموہ جا کے دشوانی مول لیں ہمیں ایک اپنی ڈپلومیٹک فنیس اور سکل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جس میں ہم چائنہ کے ساتھ اپنے سٹریجیک پارٹنشیف یا دلشیف کو تو زیادہ مضبوط بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ بھی اپنے دوستانہ تعلقات کو قائم دیکھتی ہوں اور جو وہاں بھی جو بھی مواقع اور پورچولیٹیز ہوں ان تعلقات کو بہتر ربان دیں کہ ان کا پورا فائدہ اٹھ لیں اسی طرح ریشہ کا جو یوکرین میں ایک کنفرنڈیشن ہے ویس کے ساتھ ہو گئی ہے ہمیں اس میں کسی کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ کو بتا دو پاکستان کے کرنٹ پی ایم ساوہ شریف گئے ہیں قطر پاکستان کے لیے بھیک مانگنے کے لیے اور ان کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ پاکستان میں جو پچھلے ستر سال سے کانڈ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ پاکستان کی حالت ہے اگر پاکستان کے جگہ عمران خان بھی ہوتے تو وہ بھی بھیکاری کہلاتے ہیں ابھی کرنٹ پی ایم ہے وہ بھی بھیکاری کہلاتے ہیں میں سب کچھ کا بلیم دوں گا پاکستان آرمی نے آقاس سے زیادہ اپنے اوپر پیسہ خرچہ کیا آقاس سے زیادہ لوگوں کو ڈھرائے کہ بھارت حملہ کر دے گا قبضہ کر لے گا آقاس سے بڑا بم رکھے ہوئے تم لوگ نیوکلئر بم تو یہ سب رکھو گے اور پھر بھیگ بھی مانگو گے تو پھر ایسے تھوڑی نہ چلتا ہے یار تو آپ دیکھ سکتے ہو راب کلاس رہا نے بولا کہ پاکستان کے جو شاواز شریف ہیں وہ گئے ہیں قطر پیسے لینے کے لیے اور یہاں پر جو عمران خان ایکس پی ایم ہے وہ بول رہا ہے کہ ان کو پیسہ نہ دے پورے سب کو تین چار دیسوں کو بول دیا چائنا قطر عرب ان کو پیسہ نہ دے تو آپ کیا مطلب پاکستان کا کیا سین ہو رہا ہے یار عمران خان آ جائے تو مجھا آ جائے گا اپنا دوسمن دیس ہے دوسمن دیس جسنا نیچے جائے اتنا اچھا ہے تو عمران خان پاکستان کو اتنا ہی نیچے لے جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو سین کیا کریٹ ہوا ہے انکہ نسار کے ساتھ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ بھارت کتنے اچھے سے ڈیل کرتا ہے بھارت سے سیکھیں تو بھائیہ آپ بھارت سے اپنی طلعہ نہ کریں بھارت اگر رشیا کے ساتھ بیپار کر رہا ہے تو وہ ڈالر سے میں نہیں کر رہا ہے ڈالر کی پاوندیوں کے باوجود روپیز میں کر رہا ہے بھارت امریکہ رشیا کو ڈیل کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھارت ٹائپ کر کے چائنا کیا گنسٹ ہے اور امریکہ سے ٹائپ کرنے کے بعد ہمیں آپ کو پتا ہوگا بھی آئی فون 14 دیوالی سے انڈیا میں لانچ ہوں گے سستے والے انڈیا میں میڈ ان انڈیا بنیں گے تو یہ سب ہمیں فائدے ہو رہے ہیں ہمارے لئے جو فائدہ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے چاہے وہ ہمیں امریکہ سے دوستی کرنے میں ہو رشیا سے دوستی کرنے میں ہو چائنا ہمارا نمبر ون دوسمان ہے پاکستان ہمارا نمبر ون دوسمان ہے چائنا کے ساتھ پھر بھی ہماری باتچیت ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ ہماری بلکل باتچیت نہیں ہوتی ہے ہمیں فائدہ کیا ہے پاکستان سے کچھ فائدہ نہیں ہے چائنا نے حال فلال میں تو بھی انڈیا سے مدد بھی مانگی آپ کو پتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں چائنا نے بھارت سے مدد مانگی ہے کہ بھارت میں آ کر چائنیز کرکیٹر کو ٹریننگ دی جائے جس سے کہ وہ کرکیٹ کھیل